ویلکم فرینڈز دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں انڈٹینمنٹ بز اور آج ہم بات کریں گے فاد مصطفیٰ کی اپکمی موی کا ازم زندہ باد موی کا بوکس آفیس پریڈکشن کہ یہ موی کتنا کلیکشن کلیکٹ کر سکتی ہے فرس دے اور فرس ویکنڈ تک پاکستان سے اور ورلڈ وائیڈ اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فاد مصطفیٰ کی اس سے پہلے ہائیس گروسنگ موی تھی جوانی پھر نیانی ٹو جس کا اپنگ ڈے کلیکشن تھا 2.99 کروڑ اور اس کا فرس دے ورلڈ ویڈ کلیکشن ساڑھے پائیں کروڑ تکے قریب کا تھا لیکن وہ ایک ملٹی سٹائر موی تھی تو اس موی موی ایک مطلب فرنچائز بھی تھی اور ملٹی سٹائر بھی تھی اس کی ہائپ پہلے سے ہی بہت زیادہ تھی لیکن اگر بات کریں اس کی ہائپ بھی کافی زیادہ ہے اس کا ٹریلر ریسپونس بھی اچھا ہے لیکن یہ ایک ملٹی سٹائر موی نہیں ہے اس کا کلیچ بھی دو بڑی موز کے ساتھ ہے تھور لگنڈ تھنڈر اور دوسری موی ہے لندن نہیں جاؤں گا لیکن اس موی کو تھوڑا در اچھا ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ موی آٹھ جولائی کو ریلیز ہو رہی ہے لندن نہیں جاؤں گا موی ریلیز ہوگی نو جولائی کی رات کو مطلب کہ چاند رات کو یہ موی آٹھ جولائی کو مکمر ریلیز نہیں ہے کچھ سینماز چھوڑ کر موی آٹھ جولائی کو ریلیز کر دی جائے گی اور اس موی کی مکمر ریلیز بھی دس جولائی ہے مطلب کہ آٹھ انو جولائی کو موی ہر سینماز میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے کچھ جنیندہ سینماز میں آپ دیکھ سکیں گے اور دس جولائی کو موی کی مکمر ریلیز ہے زندہ بات کی لیکن کلیکشن تو آئے گا فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے کا بھی اور تھرڈ ڈے ویسے بھی عید کا ہوگا تو ملکہ فرسٹ اور سیکنڈ ڈے کلیکشن لو آئے گا یہ بات تو کنفرم ہے پھر دہل پیروڈ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا کلیکشن جو وہ زیادہ ہوگا وہ سنڈے کو ہوگا مطلب عید والے دین اس کے بعد منڈے اور ٹویٹو کلیکشن اور زیادہ ہوگا یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا ریویوز پر بھی تو ہم پر بات کرتے ہیں پریڈکشن کے بارے میں تو اس کا آٹھ جلے کو کلیش ہے سیدھا تھور کے ساتھ اور تھور کا کلیکشن بہت زبردست ہونے والا ہے اس کی اڈوانس بکنگ بہت زبردست ہے کیونکہ مارول کی جو موویز ہیں وہ لوگ فرسٹ دے فرسٹ ویکنڈ تک دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سپوائلڈ مل جاتے ہیں اس وائے سے مارول کی موویز لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پس چلے اس مویز میں کیا ہوگا تو اس وائے سے لوگ مارول کی موویز پہلے دیکھتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے یہ مووی اچھا کلیکشن نہیں کرے گی یہ مووی بھی اچھا کلیکشن کرے گی لیکن اس کا بادی ہے اس کا فرسڈ ویٹ سیکنڈ کی کلیکشن تھوڑا کم ضرور ہوگا لیکن تھرڈے کلیکشن بہت اچھا ہوگا یہ مووی ایک ویکنڈ پریڈکشن کی بات کرنے تو یہ مووی پہلے تین دن میں کلیکشن جو کور کر سکتی ہے پاکستان سے وہ چار سے پانچ کروڑ کے اندر کا ہوگا یعنی اس سے زیادہ بھی ہو جائے گا اگر ریویو اچھے آئے تو وہیں پر اس کا پہلے تین دن کا یعنی ویکنڈ ورلڈ کلیکشن ہوگا سات سے ساڑھے سات کروڑ تک کا یہ کلیکشن کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ کیونکہ ریویوز پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے پینڈمیک کے بعد تو سارا کچھ ڈیپینڈ ہی ریویوز پر کرتا ہے اگر ریویو نیکٹیو آئے تو مووی بلکل ہی کریش کر جاتی ہے اور واش اوٹ ہو جاتی ہے اس انماز میں اگر ریویز اچھے ہے تو مووی بلوک بسٹر بھی ہو جاتی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کہ مووی ویکنڈ تک کتنا ورلڈ کلیکشن کرے گی